یعنی تم نے نمازِ بھی شاہ پڑھی کچھ سوا جلسے میں بیٹھ گئے علاوہ دھو سناکانی ہوئی فیادے پران ہوا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مارعی تو من خیر یہ نکرہ تحت النفی ہے یہ نہیں کہ دو چار عمر دیکھوں گا یہ نہیں کہ پانچ ناس عمر دیکھوں گا یہ نہیں کہ ایک ہزار یا دو ہزار تک پہت دیکھوں گا یا ایک لاکھ دو لاکھ تک دیکھوں گا فرم مارعی تو من خیر نکرہ تحت النفی ہے تک تروا کروڑ ہاں آوال ساہیہ جب میں تمہارے دیکھوں گا تو کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے میں الحمدللہ نہ کہوں میں تمہارے ہر اچھی عمل پر رب کی تاریخ کروں گا کتنا رابطہ تازہ ہے اور کتنا سرکاری دوالی صلی اللہ علیہ وسلم نواز دے کہ ہر عمل پر جواب ملے گا ہر عمل پر سرکار رب کی تاریخ کرے گے رب تعریف ہے تیری کہ تُو نے میرے ممتی کو یہ تحفیق ادا فرمائی تمہارا رعی تو من خیر حمدللہ تم ایک بار لب بیٹ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہو سرکار فرماتے ہیں میں سرکار رب کی تاریخ کرتا ہوں حمدللہ اللہ کی تاریخ کرنے والا ہوں جو بھی تمہارا نیک عمل میں دیکھوں گا اور سرکار رعاق صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں نے تمہارا گناہ دیکھا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے جو بنتی تھی دیکھوں کتنے لچپان آقا ہے سرکار فرماتے ہیں استغفرت اللہ لکم تمہارے لئے استغفال میں کرلوں گا استغفرت اللہ رب سے مغفرت کی طلب میں کروں گا تمہارے لئے استغفرت اللہ تکم رب گناہ تمہارا ہوں گا استغفال میں کروں گا تو ہمارے کروہ حاجر سے سرکار کی اس کی جملے کا بدل نہیں ہو سکتے کہ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا کبرانہ نہیں بات والوں اگر جن تم دیکھ نہیں سکے مگر میں پر دیکھتا رہوں گا اگر نیکی ہوگی تو خوش ہوگا میری خوشی سے بھی تمہارے لئے رحمت کے دروازیں کنے گے جس نے مجھے خوش کیا اللہ اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا اور اگر تمہیں بنا دیا رب استغفرت اللہ لکم رب سے میں تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا تو کتنا بسکور تعلق ہے آج آج مریند حس اور مستشریفی کہنے لگے کہ چونہ سنیاں گزر گئے تمہارے نبی چلے گئے نہ تم نے دیکھا مرگ مٹھنے کے مجھے تیار ہو جاتی ہے ان کے نام پر ابھی تو گیر پڑا آ گیا ہے تمہارا آپس میں رابطہ نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے حیث نے بتایا ان لوگوں کو کہنا گیر نہیں آیا آج بھی سرکار نظر کرو کروہ رہے ہیں تو ہم تک دیکھنا رسول اندہ صدی اللہ علیہ السلام کی صدا پھلند کر کے اس حدیث کا مضمون کائنات کو بتا رہے ہیں کہ ہم دور نہیں ہم غائب نہیں ہم سرکار کے دروار میں حاضر ہیں اور میرے آقا علیہ السلام آج بھی اپنی امت پر نظر کرو کروہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سرکار نے یہ نہیں پروایا کہ جو مدینہ منظرہ میں آ گیا تو پھر اس کی نیتی پر میں پھشی کروں گا اور اس کی بدی پر میں استقفار کروں گا اس کے لئے سرکار نے مطلقا سمان اور مقام دولوں کے حاصل کہ صدی کوئی ہو شہر کوئی ہو صرف شرط ہے کہ امتی میرا ہو کلمہ اس نے میرا پڑا ہو اگر اس نے اچھا کام کیا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور اگر اس کی بلدی ہوئی تو میں رب زلجلال سے کہوں گا کہ رب میرے امتی کو قواب فرما دے لبیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فرصفہ ہے کہ ہم غیب نہیں سرکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاصل ہے اگر چھے دنیا کی کسی کھونے میں بھی ہو اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس فرصفے کو جو اپنی نظریہ تعلیم میں بھی اجھا کر کیا جو آج ہمیں اجتماعات میں بھی اس کی روشنی بلتی ہے زہدی سیجر و آدھا بن نوبرہ میں یہ لکھا ہے جہاں بارے عظیم امام امام بخاری سبق پڑھاتے تھے تو اطلبہ آپ کو یہ نظریہ دیتے محمد بن نبی حاضر امام بخاری کے پرسنل سیکٹری تھے جو اقائلہ حدیثیں امام بخاری بھوڑتے جاتے تھے اور ایک دن لکھا پیریٹ ہو گیا بہت وقت گزر گیا حاضر سے خاتے لکھاتے آپ نے اپنے شاگر اور اپنے سیکٹری کو اپنا عقیدہ بتا کے خوش کیا کہ تقابل مدر جائے کہنے لگے میرے شاگر بھی خوش رہو تم کتنے عظیم ہو سوچو تو سے تم بیٹے کہا یعنی امام بخاری میں اپنے سامن کو سمجھایا کہ اگرچہ سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساڑ کو طویل زمانہ گزر چکا ہے اگرچہ میں دربار رسالت میں مدینہ بنمرہ میں موجود رہی ہوں دور پیٹھ کر میں سرکار کی حریص پڑھا رہا ہوں دیکھن سنو تم کچھ نصیب کتنے ہو اِنَّ اَحْلَ الْمَلَاجِ فِي مَلَاجِهِمْ وَالْتُجْعَوَ فِي تِجَارَاتِهِ وَحْلَ السَّنَاعَاتِهِ وَعَنْدَ مَعَنْ نَبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ فرمایا گبھے لگانے والے گبھے لگا رہے ہیں سندوں میں مصروف ہے تاجت تجارت کر لیں اور تم نے یہ سارا وقت اَنْتَ مَعَنْ نَبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ تم نے یہ وقت امام بخاری کے پاس نے گزارا نبیوں کے سلکان کے دربار میں گلا اَنْتَ مَعَنْ نَبِيِّ وَأَصْحَابِهِ سرکار کے صحابہ سندگ کے سرکار کے پاس تو وقت گزارا یہ ہے لبیت کا عقیلہ جو امام بخاری اپنی کلاس میں بھی لہتا کر رہے تھے کہ ہم کہیں ہو ہم سرکار سے غائف نہیں سرکار نظر کرم سنمانے والے ہیں بس واسطے ہم نے یہ کوئی نظریہ کھڑا نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے پڑھا ہے اور حق پرستوں کی ہمیشہ یادہ رہی ہے اللہ کا قروع بات چک رہے ہیں کہ رب سر جلال نے ہمیں اس کی براسطتہ فرمائی ہے لوگ تنظیموں کے نعرے کھڑتے ہیں ہم کھڑتے نہیں قرآن و سنت سے پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوس ہوتے ہیں دنیا کے آپ نے آپ کو بدلہ کھڑی کھڑی ایک ہم محلِ بشت ہے جہاں پہ وہ نی رہے ہیں مدینہ منورہ میں کتنی بار یہ نہ رکھتا اس کی تعداد وہ یہ نہیں کر سکتے یہ چند روز پہلے جب میں مدینہ منورہ حاضر تھا اور بخصوص ستائیسی شب میراج شریف والی جو راک ہے اس کے اجتبابے اور اس کے بعد جو تحریک نبیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا جو تحسیس کی جلاز تھا اس میں بھی میں نے اس عمر کو بیان کیا میں نے کہا یہ نعرہ پاکستان سے ہم لاکے نہیں لگا رہے ہیں یہاں یہ نعرہ یہاں سے پاکستان پہنچا ہے لغبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ اصل وہاں سے چلا ہے اور پوری دنیا میں اس کی صداح دونجی ہے محسوس کے طور پر میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث رکھتا ہوں اس ایک حدیث میں چار پانچ سناری قضی کرتے ہیں جب ایک حدیث میں چار پانچا تو میرے نمیر اسلام کی لاکھوں حدیث ہیں بخاری کی متعدد بات بھی متعدد مقامات پر اگر صرف بخاری نہیں ہم کی سناری قضی سے جانتے ہیں تو ساری رات پولن جا لوگ ہمیں متعدد ہونے کا کانہ دیتے ہیں یہ سنی وہ ہے کہ جو سرکار کے سنت پر عمل کرنے آیا ہے تو ہم نے تو نعرہ بھی سرکار سے دیا ہے اس کا کل نفذ بھی نہیں بدنا عرب بھی نہیں بدنا یہاں تک کہ زیل زبر میں بھی متعدد نہیں کی اور زیل زبر کو بھی تبدیل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ریجسٹریشن کی تھی سنی نے وہ یا کائلات کے گھنے گھنے میں لگا دیا موسیقی میں اس اختشار سے کیونکہ وقت ہمارے مرورام کا اتنا حصیلی نہیں ہے کتاب الاستعزان ہے بخاری شریف میں یعنی کسی کے گھر کوئی جائے تو اندر جانے کی اجازت مانگنا اس کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ اب اس حدیث میں یعنی امام بخاری بھی حدیث میں اتنا اوپر ایڈے چکتے ہیں ایک حدیث بیس مار گلی تھی لیکن ہر بار نیا مسئلہ لیتا کس سے یہ بھی ثابت ہو رہا تیس تک بھی تینتیس تک بھی اس کو انہوں نے اس بار میں لکھا گھر اندر جانا ہو تو اجازت مانگ دے جانا جائیں لیکن اگر آپ کو جو کریں گے تو ایک حدیث سے آپ کو درجلوں مسائل کا حل نگر آئے گا اور ہر مسئلہ اس وقت گیا نہیں دیا نہ سکتا اس وقت ہم صرف بیت یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مختبو کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ طرح لو کہتے ہیں سب سے پہلے کہ آج تو نازلکریں بڑے ہیں علماء کے علماء کے سامین کے مقررین کے صرفہ کے وہ سٹوڈنٹس جنہیں مدت صرف تین سال کی بھی نہیں نمبر پہلا حاصل کی آروائیتِ حریص وہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ یعنی فتح خیبر کے موقع پر کلمہ پڑا تین سال سرکار کی بیت میں رہے ہیں صرف تین سال لیکن روایتِ حریص میں پیلا نمبر حضرت ابو حریرہ کی مقررانوں کا محلت کدری کی کس انداز میں کی وہ بھی حریص و خاری کے موجود ہے کس میں یہ ذکر ہے کہتے ہیں موجوس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معقود نہیں جو سٹوڈنٹ سوفہ کا ہے سرکار چاہتے تو راشتہ جنلس سے آ جاتا ہے لیکن کیامل تک کے لئے سنت بھی تو قائم ہو نہیں کہ بات والوں کے لئے جنلس سے نہ آئے وہ کہیں گے تو پھر یہ دین پھیلائی نہیں کہا سکتا سرکار نے فرمایا اگر وہ بھوکے رہ کے پھیلا سکتے ہیں تو پھر بات والوں پر بھوکھا جائے تو کوئی عجیب نہیں حضرت حبو حریرہ کہتے تھے جس طرح جب انسان نہائید ہی اس کو شدید درد ہو رہا ہو تو پھر کلیجے پہ ہاتھ رکھتا اور جب بھوک ہاتھ درجے کی گو تو کہتے ہیں انکن تُنہا عطامی رو دیکھا گی تی الالعق منالچو تو میں سمیر پہ گرا پڑھا تھا اور میں اپنے کلیجے کے سہارے قائم تھا بھوک کی وجہ سے اور تو بیماری نہیں تھی گرنے کی کلیجے کو سمال کے میں ہاتھ رکھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے یہ میری صورتحان کی میں زمین پر گرا پڑھا تھا وَإِنْكُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَا بَتْنِي مِلَتْ جُو فرما آج ہی نہیں میں بارہا پیت پیت پتھر بان کے رکھتا تھا یعنی اس لیے بانتے تھے آنتیں بلکل خانی ہوں ان میں بل پڑھ سکتے ہیں اور پھر آگے جب ملے گا کچھ کھانے کے لیے اس وقت تک آنتیں قبول کرنے کی احل نہیں دیں گی تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس دن میرے پتھر بانا ہوا تھا بیٹ پر مازی کس کمرانی ہے لَأَشُدُّ دُڑھا جا یہ نمبر تو بار بار آئی پتھر بانا دیں گی مگر اس دن میں گیرہ پڑھا تھا زمین پتھر میرے بالا ہوا تھا زمین پہ میں گیرہ پڑھا تھا یہ سب کچھ کس مجھے سے میرا لجوع بوک کی مجھے سے اب حضرت ابو حریرہ نے یہ نہیں کہا کہ اس دین میں ناشتہ نہیں ملتا روٹی نہیں ملتی بڑھ کے کیا کرو اور اگر سرکار چاہتے تو ہنگر یہ پہار گھنٹے بعد جنس سے خرور کہا جاتا لیکن سرکار نے دین اس انداز میں عادی طریقے سے رائج کیا جس میں بعد والوں پر بھی زندت بنتی رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعمیر کہتے ہیں وَلَا قَدْ قَعَتُ يَوْمًا عَلَى قَرِيْقِهِ عَدْلَدِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ میں ایک دن اسی حالت میں تھا تمہیں اس رستے میں بیٹھ جیا جہاں سے صحابہ سارے نکل کے گھروں بجاتے تھے قَدْائِ میں بھی تھے وَلَّحْوَالِ غَيُورِ اتنے کہ مُنْعِم کو قَدْا کے ڈر سے بخششکا نہ تھا یارا سواد کرنا نہیں اور حالت ایسی ہے کہ گرے پڑے ہیں کہتے ہیں میں رستے پر بیٹھ گیا اور گر پڑا کہ کوئی گزرتے ہوئے میری آدم دیکھے گا تو مجھے جار لے جائے گا میری کہنے کے بغائے کہتے ہیں میں بیکار تھا فمر راہ ابو بکر حضرت صدیق ایمار ربی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے فَسَأَلْتُهُ اَن آیَتٍ مِنْ کِتَابِ اِلَّا میں نے مُن سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی اس آیت مطلب کیا اس بھوک بھوکی عالم میں بھی وظیفہ قرآن کی تفسیر ہے کہتے ہیں مَا سَعَلْتُهُ اِلَّا بِيُشْ بِعَانِ میرے سوال کا بھی مقصد نہیں تھا کم از کم مجھے سمجھاتے ہو میرا چیرہ تو دیکھیں گے انہیں پتا چل جائے گا کہ میری بھوک کی وجہ شویر حالت کیا وہ مجھے ساتھ لے جائیں مجھے کھانا کلایا کیونکہ کافی دن گزر چکے میری بھوک کو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے سمم مر ربی عمر فَسَعَلْتُو عَنْ آیَاتِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر گوا ان سے بھی میں نے آیت کی آیت کے بارے میں پوچھا مَا سَعَلْتُو بِعَانِ جُشْتْ بِعَانِ ان سے بھی مقصد یہ بھی تھا کہ وہ میرے احوال کو دیکھ لیں گے اور مجھے لے جائیں یقیناً یہ ایک جو شخصیات ہے ایک دن کی زندگی تحت ہر برادہ کی سار سے برا ہوا مگر اس دن درمیان میں اجاز اس لئے تھا کہ ابو حریرہ کو وہ اٹھائیں جو ہر گلے ہمیں کو اٹھاتے ہیں مَا سَعَلْتُو مَا سَعَلْتُو یہ تو کچھوں کے لئے کچھ نہ ہو یہ جو کچھ ہوں اوروں کو دیکھتے ہیں جب شہابی لے گئے تھے مہمان کو گھر اور بچوں کا کھانا مہمان کو کلا دیا اوراں لہرے میں پرطن رکھتے رہے اٹھاتے رہے یہ آواز کھانا ہو مہمان سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں حالانکہ خود باتا تابیین وہ شہابی اور شہابیہ وہ دونوں بکے رہے بچے بکے سنا دیئے صبح میرے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے فرما ساری رات ہی رب تمہیں دیکھ دیکھ کے مسکراتا داہیکہ کے لفظ ہے حدیث میں حالانکہ رب مسکرانے سے پاک ہے مسکرات انسانی آداب میں سے ہے مطلب یہاں پر مسکرات سے مہربان ہونا ہے اللہ نے فرما تم نے کمال کر دیا ساری رات اللہ نے خصوصی نظر تم پہ فرمائی ہے یہ ان لوگوں کی شان ہے قرآن مجید میں تو یہاں اصل میں ہجاب تھا درمیان میں کہ اٹھائیں وہ کہ جو گروں کو ہمیشہ اٹھانے والی ذات ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں سم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرکار کا گزر ہوا تو یہاں مانگنے کی یا کوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی فَتَبَسَّمَا سرکار دیکھ کے مسکرہ پڑے فَتَبَسَّمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے ہی نہ رہا نہیں جب سرکار نے مجھے دیکھا تو سرکار دلوں کے حوال جانتے ہیں امت کے حبیب بھی ہیں طبیب بھی ہیں سرکار دیکھ کے مسکرہ وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي یہ ہے بریلویت کہتے ہیں ابو حریرہ جو دل میں تھا سرکار پہچان گئے جو دل میں تھا یہاں آیت بھی نہیں پوچھنی پڑی میری وَعَرَفَ سرکار دیکھے مسکرہ پہلے وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي اور جو کچھ میرے دل میں تھا میرے نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کے مسکرہ پڑے وَمَا فِي وَجِ جو چہرے پہ مضمون لکھا تھا سرکار نے پڑھ لیا سُمَّ قَالَ عَبَاہِر یہ ہے پیار کی بات حضرت ابو حریرہ ابو حریرہ سے عباہر یہ تخفیف کے لیے ہے جس طرح آج ہم اردو پنجابی میں لمبا نام چھوٹا کر دیتے ہیں کبھی پیار کے لیے ابو حریرہ سے سرکار نے پیار کے لیے عباہر یا عباہر میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کہتے ہیں قُل تو لَبَّيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ یہ اس حدیث میں پہلی بار یہ آگیا لَبَّيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نعرہ ہے جو ابو حریرہ نے بھوک میں بھی لگایا تھا لَبَّيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ لَبَّيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اب دیکھئیے قُل تو لَبَّيْكِ اور اس میں ہم وقف کر رہے ہیں چونکہ نعرہ اور شیر اس میں بہت سی جو گرامر کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ اٹھا دی جاتی ہیں ویسے اصل میں لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو لَبَّيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ملند کی تو سرکار بولے اس کے بعد مرحل حق میرے ساتھ آجاؤ مجھے لاحق ہو جاؤ چلو میرے پیچھے پیچھے آجاؤ یہ مطلب ہے کہتے ہیں وَمَدَا فَتَبِعْتُهُ سرکار آگے آگے چلے میں پیچھے چلتا گیا فَسْتَعْزَنَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر داخل ہونے کی اپنے ہی گھر داخل ہونے کی اجازت مانگی یہ اوپر جو ترجمت الباب اور کتاب اس کے لئے امام بخاری نے یہ ساری عدیز لکھی ہے کہتے ہیں فَآزِنَا لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اجازت دی اندر آنے کی چونکہ پردے کے جو معاملات تھے اس کے لحاظ سے گھر کہہ کے مجھے بھی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی فَدَخَلَا فَوَجَدَا لَبَانَا سرکار گھر داخل ہوگے تو گھر میں دودھ موجود تھا فِي قَدَحِن ایک پیالے کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرش پہ بیٹھ گرش کی خبریں دیتے ہیں یہاں بھی ہر لفظ میں ایک تصنیم امت کے لئے سنت موجود ہے پوچھا مِنْ اَيْنَهَا ذَلَّبَن یہ دودھ کہاں سے آیا ہے یہ یعنی سنت ہے کہ گھر کی چیز کے بارے میں تحقیق شناخ پہچان کہ کہیں صدقے کا تو نہیں اس کی صورتحال کیا ہے یہ چیز کس طرح کی ہے تو کہا گیا اَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توفہ آیا ہے آپ کے لئے فلان صحابی انساری جو ہیں انہوں نے آپ کے لئے یہ توفہ بھی جا اب دیکھو لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ اباہر کہتے ہیں میں نے کہا نبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حدیث میں دوسری مرتبہ آ گیا سرکار نے ابو حریرہ کو بلایا انہوں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق الہ اہل سفہ ابو حریرہ تم تو آگئے ہو تمہارے کلاس فیلو سفہ پہ بیٹھے ہوئے جاؤ انہیں بھی بلا کے لیاؤ فَدْعُهُمْ لِي انہیں میری طرف بلا کے لیاؤ قَالَ ابو حریرہ کہتے ہیں وَأَهْلُ السُفَّةِ اَدْيَافُ الْإِسْلَامُ سفہ والے اسلام کے مہمان تھے یعنی نہ کوئی ان کے رشتدار تھے مدینہ منورہ میں کہ ان کو گھروں میں لے جاتا یہ سارے اسلام کے مہمان تھے اَدْيَافُ الْإِسْلَامُ لَا يَعْوُونَ إِلَىٰ أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ اِذَا ان میں سے کوئی بھی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا وہیں مسجد میں رہتے تھے کیونکہ اور مسجد میں بھی ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا کہ اپنا خرچہ خود چلا لیتے جس وقت صدقہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بیجتے تھے یا ویسے ان کے لیے سرکار احتمام کرتے تھے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو حریرہ تم ان کو بھی بڑا کے لیا اب ایک اپنی نفسانی حالت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں فَسَا أَنِ زَالِكَ دل میں مجھے یہ خیال آیا کہ بھوک مجھے بھی بہت لگی ہوئی ہے پیاس اور دودھ پیالے ہی ہے اور سرکار یہ فرما رہے ہیں پچھلوں کو بھی بلا کے لیا ہو تو کہتے ہیں میں نے دل میں یہ کہا وَمَا هَذَلْ لَبَنُوا فِي أَهْلِ سُفَّةَ اہلِ سُفَّةَ کا یہ کیا بنائے گی سو سے زیاد بندے کے لیے ایک پیالہ تو سرکار فرماتے ہیں انہیں بھی بلا کے لے ہو کہتے ہیں کن تو احق آنا میں نے دل میں کا حق دار سب سے زیادہ تو میں ہی تھا تو سرکار مجھے بلا دیتے لیکن کہتے ہیں میں نے سرکار کے حکم اور سرکار کے فیصلے پر دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھی میں نے کہا جو سرکار نے فرمایا حکمت اسی میں بہت جو ہے کہتے ہیں میں بلانے چلا گیا فَأَتَيْتُهُمْ فَدْعَوْتُهُمْ میں نے ان کو جا کے دعوت دی کہ اللہ کی رسول علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں فَأَقْبَلُوْ وہ سارے آگا ہے فَاسْتَعْزَنُوْنُنِنْا کہ گھر آن داخل ہونے کی اجازت مانی یہ پھر ترجمہ تو الباب ہے دنگ جس لیے امام بغاری علیز لائے ہیں فَأَازِنَ لَهُمْ سرکار نے اجازت دی کہ اندر آجاؤ اب جس وقت اندر آئے فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا من البیت گھر کے اندر جتنی گنجائش تھی اب پھر فرمایا سرکار نے یا اباہر کہتے ہیں قُلْ تُو لَبَّيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ یہ کاشانہ نبوت ہے جس میں لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ کی صدا حضرت ابو حریرہ ملند کر رہے ہیں تیسری بار اس ایک حدیث کے اندر لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی صدا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جس وقت میں نے بلند کی تو سرکار نے فرما خُز فَآتِهِمْ یعنی لبیت کہنے والوں کو نوازہ کتنا جاتا ہے خُز یہ دودھ پکڑو اور تمہیں میں اجازت دے رہا ہوں یہ تمہارا اختیار ہے اب فَآتِهِمْ ان کو عطا کرو ان کو بلاتے جاؤ کہتے ہیں فَاخَزْتُ الْقَدَحَ میں نے پیالہ پکڑ لیا فَجَعَلْتُ اُعْتِهِ الرَّجُلَ میں ایک صحابی کو دیتا فَيَشْرَبُو وہ پیتے کتنا حتی یروہ یہاں تک سیر ہو جاتے ایک کو دیتا تھوڑا نہیں پیتا سیر ہو جاتے چونکہ حکم تھا کہ مکمل اس کو پیو یعنی سیر ہونے تک سُمَّا يَرُدُّ عَلِيَّ القَدْحَ پھر وہ پیالہ واپس مجھے دیتا خود آگے نہیں دیتا فَأُوْتِهِ الرَّجُلْ میں پھر اگلے کو دیتا فَيَشْرَبُو وہ پیتا حتی یروہ یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو جاتا پھر وہ پیالہ مجھے لوٹاتا میں اس طرح پلاتا گیا پلاتے 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 کیوں جنابِ بُو حُرَیرَ کیسا تھا کہتے ہیں حتہ انتہائیتو حت انتہائیتو یہاں تک کہ میں پورا سرکل مکمل کرنے کے بعد جائنط سے شروع کیا تھا تو پلاتے پلاتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وَقَدْرَوَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جن کا اصل مسئلہ تھا وہ بھی باقی ہے قوم ساری سیر ہو گئی ہے اس قوم سے مراد وہ صوفہ والے لتنے تھے سب پی کے دودھ سیر ہو گئے فَأَخَذَ الْقَدْحَا میرے آقا علیہ السلام نے پیالا پھر خود ہاتھ میں پکڑا پہلے پکڑ کے حضرت ابو حریرہ کو پکڑایا تھا اب جب سرکل مکمل ہوا تو خود ہاتھ میں پکڑا ہاتھ پہ رکھ کے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں فَنَازَرَا اِلَيَّا سرکار نے میری طرف دیکھا یہ ہے ابو حریرہ کی میراج کہتے ہیں فَنَازَرَا اِلَيَّا فَتَبَسَّمَا سرکار نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے کہ ابو حریرہ کی دل میں تھا پہے تو صرف میری جتنا بلایا سب کو جا رہا ہے تو مسکرائے دیکھو سب پی گئے ہیں پیالا ابھی بھی بڑا ہوا گئے میری آقا علیہ السلام نے اس وقت اپنی مسکرائت کا اظہار کیا تو پھر فرمایا اباہر کہتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اباہر مخفف ہے یا اباہ رہا میں نے جب سرکار نے پیار سے کہا اباہر میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی مرتبہ اس ایک حدیث میں اس نعرے کا تلف کا شانہ نبوت میں ہوا جو نعرہ آج کا شانہ نبوت سے پوری کائلات میں پھیل چکا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے یہ نعرہ لگایا تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ہر جملہ ہی بڑا خوبصورت ہے سرکار نے پیالہ ہاتھ میں رکھا ہے حضرت ابو حریرہ کو دیکھتے ہیں اور جملہ کیا بولا فرمع بقیتو آنا و انت بقیتو آنا و انت ابو حریرہ بس میں باقی رہ گیا ہوں اور آپ باقی رہ گئے ہیں باقی سب نے تو پی لیا بقیتو آنا و انت تو حضرت ابو حریرہ کو پہلے نمبر پر یا دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر یا کسی نمبر پر پینے میں وہ لذت نہ ملتی جو سرکار نے ان کو ساتھ ملا کے لذت ادا فرما دی بقیتو آنا و انت میں اور آپ بس ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں پینے میں باقی سب پی چکے ہیں بقیتو آنا و انت کہتے ہیں میں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سج فرمائے آپ رہ گئے ہیں میں رہ گیا ہوں تو کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرما اوہ کود پھر بیٹھ جاؤ اس سے پہلے تو کھڑے تھے پلاتے پلاتے کھڑے تھے فرما اب بیٹھ جاؤ فشرب پھر آپ بھی پیو کہتے ہیں فقاد تو میں بیٹھ گیا فشرب تو میں نے پیا میں پی کے فارغ ہوا سرکار نے فرما اشرب اور پیو کہتے ہیں فشرب تو میں نے پیا میں پیر کے فارغ ہوا سرکار نے فرما اشرب اور پیو کہتے ہیں فما زالا یکول اشرب سرکار مسلسل فرماتے رہے اشرب 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 میں چھوڑتا سرکار پھر فرماتے ہی شرف کب تک فرمایا کہتے ہیں حتیٰ قلتو لا واللزی باسا کب الحق ما آجیدو لہو مسلکا میں نے کہا محبوب مجھو صلی اللہ کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کے بیجا ہے اب میرے اندر دودھ جانے کی جگہ ہی کوئی نہیں بچی مسلک کہتے ہیں چیز کے چلنے کی جگہ ما آجیدو لہو مسلکا اب کیسے پیوں اندر کوئی جگہ ہی نہیں کیے جہاں دودھ جا سکے اندر چل سکے نالیوں کے اندر کوئی جگہ ہی باکچی نہیں رہی اب اتنا بھی چکا ہوں تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فارے نہیں اب مجھے دے دو یہ ہے سارے نبیوں کے سلطان اور سارے غلاموں کو پلا کے آخر میں پیالا کو پڑھ لیا فارے نہیں پھر مجھے دکھاؤ سرکار نے جب پیالا پکڑا فَآتَيْتُ الْقَدْحَ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے جب سرکار کے ہاتھ پہ رکھا فَحَمِدَ اللَّهُ آپ نے الحمدلللہ پڑھا اور الحمدلللہ پڑھنے کے بعد وَسَمَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمْ پڑھا وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ وہ جس سے ستر صحابہ مو لگا کے پی چکے تھے سرکار نے وہ بچا ہوا خود تناول فرمایا خود نوش فرمایا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک حدیث سے درجلوں مسائل نکلتے ہیں لیکن اس وقت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم محل عشق ہے جہاں تھے وہی رہے حضرت ابو حریرہ سرکار کے گھر میں چار بار جو صدا بلند کر رہے تھے سننی وہی صدا بار بار بلند کر رہے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا نام ہم نے اس نعرے پہ رکھا جو سندے صحیح سے بخاری میں بارہا موجود ہے صرف ایک حدیث میں چار بار آیا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کے سامنے جب حضرت ابو حریرہ یہ کہہ رہے تھے جیسے حضرت معاذ بن جبل نے کہا حضرت عبی بن قاب نے کہا حضرت ابو موسیٰ عشلی نے کہا رضی اللہ عنہ تو سرکار نے یہ نہیں فرما کہ ابو حریرہ کوئی اور جملہ تلاش کر لو اس کا فلان نفس بدل دو میرے آقا علیہ السلام نے نہ بدلنے کو کہا نہ اس پر نرازی کا اظہار کیا سرکار نے پسند کیا تو آج بھی عاشقوں نے وہی وفا کا جملہ اپنا وفا کا نام بنا دیا اس سلسلہ میں شرائط کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بھی ہیں اور اللہ کا فضل ہے شرطیں تو ہم سب میں پوری ہیں ہم اپنے نبی علیہ السلام کو زندہ تابندہ مانتے ہیں اور ہم مارا عقیدہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں ہم جو بولتے ہیں سرکار کو علم ہے اللہ کی عطا کے ساتھ اس انداز میں کہ سرکار نوازتے بھی ہیں اب یہ ہے کہ لگائیں جب یہ نعرہ حلف اٹھائیں حلف تو عام بھی کسی کے سامنے اٹھائیں تو نبانا ہوتا تو جو حلف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھائے جارہا اس پر نبانا کتنا لازم ہے اس حقیقت کو غازیان اسلام جانتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سبقت لے جاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین کے غلبہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کروں گا آپ کی عزت پہ پہرے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا سید یادم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدد احترام عزت کس قدر ہے آج کچھ لوگ ہیمن رائز کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان تھے اگر ان کے خلاق کیوں بول پڑا ہے تو اسے زندگی سے کیوں اور ان کی اجارہ کیوں کہتے ہو واجب القتل ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے بولنے کے ازادی ہے تو میں ایک مثال صرف اس بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ مقام نازد کتنا عدب گاہیس زیر آسمان از عرش نازد تر نفس گم کر دمی آئے جلے تو با یزی دی جا اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا نازد ہے اور کیسے معمولی سی روش سے بھی تورین ہو جاتی ہے اور مربادیاں آ جاتی ہیں اور کس انداز میں معمولی سی روش بھی بڑی بڑی محترم شخصیات جو ہیں ان کے لیے اس میں آزمائش بن جاتی ہے ہجابات آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل بن جاتے ہیں اس سلسلہ میں مکاشفت القلوب جو امام غزالی کی کتاب ہے اس سے ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انیسمہ باب ہے اس میں خوشوف السلاة کے باب کے اندر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو جبریل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں جا فی الخبر انہ جبریل علیہ السلام جا یومن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت رئیت ملکا فی السمای علیہ سریر میں نے بارہا ایک فرشتہ آسمانوں میں تخت پہ دیکھا یعنی عام فرشتہ نہیں تھا فرشتوں کا مخدوم تھا میں نے اس کو بارہا آسمانوں پر آتے جاتے تخت پہ دیکھا اور ایسا مخدوم تھا حولہو سبعون الفا ملکل اس کے تخت کے گرد ستر ہزار فرشتے اس کی خدمت کے لیے کھڑے تھے خود تخت پر تھا اور ستر ہزار فرشتے اس کی خدمت کے لیے میں نے بارہا مصروف دیکھے صفوفہ جو صفوں میں کھڑے تھے یخدمونہو اس کی خدمت کرنے کے لیے اور وہ اتنا مقدس فرشتہ تھا کلو نفسی یتنفسو ذالک الملک یخلو کلاہو من نفسی ملکہ کہ وہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ اس کی ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا اتنا محترم مقدس فرشتہ میں نے بارہا اس کو اس انداز میں دیکھا بلان جبریل کہنے لگے اب میں نے اس کو ایک اور انداز میں بھی دیکھا رئی تو ذالک الملک الا جبل کاف منکسر الجنہ وہوا یب کی کوہ کاف پر اب وہ فرشتہ گرا ہوا میں نے دیکھا اور رو رہا تھا اور اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے کہاں آسمان کی بلندیاں اور تک اور ستر ہزار خادم اور ہر سانس سے فرشتے کی تخلیق اور کہاں کوہ کاف پر اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا حضرت جبریل اللہ السلام کہتے ہیں فلمہ رعانی جب اس نے مجھے دیکھا تو کہ آسمانوں پر ہوتے ہوئے جان پہچانتی وہ مجھے جانتا تھا کہ میں اللہ کا بڑا مقرب ہوں اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم میری سفارش کرو گے اللہ کے دربار میں تو جب اسلام کہتے ہیں کل تمہا جرموں کا میں نے کہا پہلے اپنا جرم تو بتاؤ کہاں آسمانوں پر تک اور کہاں کوہ کاف کہاں ستر ہزار خادم اور کہاں تمہارے پھر ٹوٹے ہوئے اور تم رو رہے ہو ایسا ہوا کیوں ہے تمہارا جرم کیا ہے حضرت جمیریلہ السلام کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس نے اس فرشتے نے اپنا جرم بتایا لفظ جرم چونکہ حدیث میں ہے اس وقت سے میں لفظ جرم بھی بول رہا ہوں فرشتہ کہنے لگا کنتو علیہ السری جس تخت پہ تم مجھے دیکھتے تھے میں اسی پہ ہی تھا لیلت المیراج میراج کی رات پسی تخت پہ ستر ہزار فرشتے صفوں میں میرے گرد تھے میں تخت پہ بیٹھا تھا اپنے پورے بقار کے ساتھ فمر ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا فما قمت لہو جرم یہ ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا فما قمت لہو میں اٹھ نہیں سکا اس وقت مجھے چاہیے تھا کہ استقبال کے لئے کھڑا ہوتا تو میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا فآقبان اللہ بحاسن عقوبہ تو اللہ نے یہ مجھے سزا دی ہے کہ میراج کی رات میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جب نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا یہ رب نے مجھے سزا دی ہے وَجَعَلَنِي فِي حَاظَ الْمَقَامِ اور اللہ نے مجھے اس مکان میں اس جگہ پھینک دیا ہے حضرت جبریل اللہ السلام کہتے ہیں یہ سب کچھ سرکار کے دربار میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَتَدَرَّعَتُوا اِلَلَّهُ میں نے رب کے دربار میں باتو لہو اڑی آجزی زہر کر کے پھر میں نے اس کی بات اللہ سے کی کہ رب اس کو بخش دیا جائے میں نے اس کی سفارش کی فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى يَا جِبْرِيلِ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے جبریل بات تمہاری مانی جائے گی مگر ایک شرط ہے قُلْ لَهُ اسے کہو حَتَّى يُسَلِّي عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ فرمایا وہ میرے محبوب پہ درود پڑے اس کی مشکل حل ہو جائے گی حَتَّى يُسَلِّي عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ وَحَزْرَتِ مُحَمَّد مُصْتَفَى صلی اللہ حلی وسلم پہ درود پڑے حضرت جبریل کہتے فَصَلَّ ذَلِكَ الْمَالَكُ عَلَيْكَ محبوب اس نے آپ پہ درود پڑا فَعَفَلَّهُ عَلْهُ اللہ نے اسے معاف کر دیا وَأَمْبَتَ جَنَاهِي رَبْ نے دونوں پر نئے اُگَا دیئے وہ پھر اپنے مقام پہ فائز ہو گیا اب دیکھو یہ فرشتے کتنے مقدس اور کس قدر مرتبہ و مقام ہیں لیکن ایک معاملہ کی صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے تو وہاں بھی اس پر سرزنش ہوئی مواخضہ ہوا تو ہم جیسے عام انسان ان کے لحاظ سے کس قدر اس مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے آداب ہیں اور احتیاط ہیں اس بنیاد پر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اسی سے سارا کمال بھی ملتا ہے اور جو اس میں غدداری کرے اسے زوال بھی ملتا ہے اگرچہ فرشتے کے لحاظ سے ہم یہ غدداری والا نفذ نہیں بول رہے ان کا تو اٹھ کے کھڑا نہ ہونا وہ معاملہ تھا لیکن آج لوگوں کے لحاظ سے قوموں کے لحاظ سے علاقوں کے لحاظ سے ایک انسان یہ تیہ کر لے کہ جس ذات سے وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کہ ہر حال میں ہر وقت ہر انداز میں ان کے ساتھ وفا کرنی ہے اور یہ تیت کیا بات ہے کہ جو ان سے وفا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہر وفا کرنے والا ہی اللہ کی طرف سے عرود پاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو مرتبہ ملتے ہیں ربِ ذوالجلال کی طرف سے اس کو مقام ملتا ہے لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرائط کے بعد دو تقاضے ہیں ان تقاضے میں یہ تقاضہ ہے کہ جب نعرہ لگایا ہے تو پھر نعرہ نبھانا ہے حالات جیسے ہو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفادار بان کے سرکار کا رہنا ہے اگر اس میں جان بھی لینی پڑ جائے تو یہ کب بڑی قیمت نہیں سرکار کی وفا کا انام بہت بڑا ربادہ فرماتا ہے اس سلسلہ میں ایک دوسرا تقاضہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں البدایہ ونہایہ کے اندر ایک حدیث ہے جس کا نام حدیث الحمار لکھا ہوا ہے یہ انڈر لائن میں نے اس کو کیا حدیث الحمار مانا کہا گدے والی حدیث گدے والی حدیث عاشق گدہ ہو تو پھر اس کی باتیں بھی نوٹ کی جاتی ہیں حدیث الحمار حمار کی حدیث حمار کہتے ہیں گدے کو یہ ہے دراز گوش بڑی مبارک سواری کہتے ہیں کہ جس وقت خیبر فتح ہوا لما فتح اللہ علیہ نبی یہی خیبرہ جب اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے لئے خیبر کو فتح کر دیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا گدہ پیش دیا گیا سرکار آشقوں کو جس روح میں بھی ہوں پہچان جاتے ہیں سرکار نے اس سے گفتگو شروع کر لیں تھا گدہ مگر سرکار آشقوں کو نواز دے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گدہ ہے اب اس سے میں نے کیا گفتگو کرنی ہے سرکار نے اس سے گفتگو کی حدیث میں ہے فَقَلَّمَحُ الْحِمَارَ تو گدے نے بھی عربی بولنا شروع کر جب وہ بولا تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا اَخْرَجَ اللَّهُ مِن نَسْلِ جَدِّ سِتِّينَ حِمَارَ کہ میں بڑا خاندانی گدہ ہوں اب خاندانی بندہ کس لحاثے بنتا ہے نموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دینے کے لحاظ اَخْرَجَ اللَّهُ مِن نَسْلِ جَدِّ سِتِّينَ حِمَارَ اس نے کہا جو اوپر ہمارا باپ دادا ہے نا گدہ اس کی نسل سے رب نے ساٹھ گدے پیدا کیے ساٹھ گدے یہ نہیں کہ دو چار سالوں میں دس سالوں میں نہیں مختلف صدیوں میں نسل در نسل کہ ایک ایک گدے کی عمر بڑی لمبی ہوئی تو اللہ نے اس جد سے ساٹھ گدے پیدا کیے تو کہا ہم سبیشل گدے ہیں کیوں کُلْ هُمْ لَمْ يَرْكَبْ هُمْ إِلَّا نَبِيُونَ کہ ہماری پشت پہ صرف نبیوں نے سواری کی ہے اس لئے ہم خاص ہیں یہ ہے کاندانیوں کہ ہم ساٹھ جو ہیں ان پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے اب یہ کہنے کے بعد اس نے بڑا ہی عجیب جملہ گولا آج ہم کادیانیوں کے بارے میں یہ کہیں کہ کادیانی گدے ہیں تو سکتا ہے حکومت کہے کہ تم نے ان کو یہ کیوں کہا وہ بڑی انسان ہے تم ان کو گدے کہہ رہے ہیں لیکن ہم حدیث پڑھیں تو یہ کہیں ہم کادیانی گدے ہیں تو یہ گدے ناراض ہوں گے یعنی حدیثِ ہیوار میں جس گدے کا ذکر ہے یہ کہے گا کہ کس کمینے کو تم گدہ کہہ رہے ہو گدہ تو ختم نبوت کا وفادار ہے تو غدار کو تم نے گدہ کیوں کہا اس کی الفاظ سنو وہ دراز گوشت کہنے لگا لم یبقا من نسل جدی غیری ان ساٹھ گدوں میں سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا ان ساٹھ تو چلے گا میں آخری ہوں ان میں وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ نبیوں میں آپ آخری ہیں یعنی سرکار کو آخری نبی ماننا یہ گدے تک بات پہنچی اور گدہ بھی کہہ رہا تھا آپ ہیں تاجدار ختم نبوت آپ ہیں آخری نبی یہ وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قادیانی کو گدہ کہو گے تو یہ ہمار کہے گا یہ گدہ کہے گا کس کمینے پر میرا نام بول رہے ہو ہم گدوں نے وفاداری کی ہے کسی غدار کو ہمارے والا نفذ نہ دو یہ گدہ ہو کے سرکار کی ختم نبوت کا بیان کرنے والا تھا کہتا ہے ان گدوں میں سے میں آخری ہوں خدمت کے لیے اور نبیوں میں سے آب آخری ہی ہے اب اس گدے کی داستانِ محبت سنو کہتا ہے یہ ماضی استمراری ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن مسجد آیا ہوں تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں یہ نماز پڑھا کرتا تھا یہ آتا تھا تا تھا تب آتا ہے جب کسی نے ماضی میں کام کانٹینیو کیا ہو پاس کانٹینیو میں بار بار کام ہو تو پھر ہوتا ہے تو یہ گدہ کہتا ہے قد کنتو اتوقعو کا اتوقعو بنا ہے توقعو سے توقعو مسجدر جو تم بوٹ دور توقعو ہے کہ وہ آئے گا کہتا ہے قد کنتو اتوقعو کا انتر کبانی محبوب بائی چانس ملاقات نہیں ہوئی میں تو لمبی زندگی میں بار بار توقعو کرتا تھا کہ ایک دن میری پشت پہ آپ بیٹھیں گے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کرلو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے اگر اس نے کبھی ایک بار بھی سرکار کو یاد کیا ہوتا ہم ممبروں پہ اس کی شان بیان کرتے پھر اس نے تو کہا قد کنتو اتوقعو کا میں توقع کرتا تھا ماضی میں بار بار تو آج ملاقات ہوئی ہے جب یہاں تک بات پہنچی تو ساتھ یہ کہا وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِنْ رَاجُ لِنْ يَهُودِيًّ یہ ہے تقاضے کے لحاظ سے اہم عزا آج ہمارے لئے مشکلات اور کچھ انجینئر جالی مشکلات ایسا کریں گے تو رہے کیسے سکیں گے یوں ہوگا تو گزارہ کیسے ہوگا ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہا جائے کہ قادیانی کو ہاتھ ملاوگے تو کل سرکار سے کیسے ملاوگے تو کوئی کہتا ہے کہ کاروبار کی مجبوری ہے کوئی کہتا ہے رشتداری کی مجبوری ہے گدے سے وفا کا سبق سیکھو گیتا کہتا ہے قد کن تو قبل نہ کا لی راجولن یہودین اے میرے نبی عاشق آپ کا تھا مگر گدہ تو میں یہودی کا تھا اب دیکھنا ایک طرف ہماری خود مختاری ہماری آزادی ہم جدر چاہیں چھلے جائیں دوسری طرف وہ بے زبان گدہ رسی سے باندھا ہے یہودی کے گھر اس نے تیہ کر لیا جب اپنی پشت پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بٹھانا ہے تو پھر میں نے کسی پلیت کو نہیں بیٹھنے دینا یہ اس گدے نے تیہ کیا ہوا تھا حالانکہ اسے یقین نہیں تھا توقعی تھی مگر اس نے تیاری بڑی کی کہ جب سرکار نے بیٹھنا ہے تو میں کسی پلیت کو نہیں بیٹھنے دوں گا ہمیں تو یقین ہے کہ میدانِ معاشر میں سرکار کے ہاتھوں کو بہت سا ضرور دینا ہے تو پھر ہمیں اپنے ہاتھوں کے تقدس کا وقار کا وحال رکھنا کتنا ضروری ہے وہ کہتا ہے میں تھا یہودی کا لیکن میرے نبی میں نے آج تک اپنی پشت کو پلید نہیں ہونے دیا کیسے وہ جب بھی مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا میں جان پوٹ کے فسل کے گر جاتا تھا دیکھو انداز وفا کے اعصور بھی میں گرتا تھا آمدہ جان پوچھ کے میں نے اس کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا چونکہ میں نے آپ کو بھی ٹھانا تھا تو میں کیوں اس کو اپنے اوپر بیٹھنے دیتا محبوب وہ جب بھی مجھ پہ بیٹھنے لگا میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا میں نے اس کو گرایا ہے اور گرانے کی پھر بھی میں نے قیمت بھی علاقی ہے وہ مجھے آخر اس نے مجھے خریدہ ہوا تھا مجھے چھوڑتا نہیں تھا میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا حدیث شریف میں اس کی الفاظ سنو کہتا ہے کہ اس وقت یہ صورتحال بنتی تھی کانا یجیعو بطنی وہ میرا دانا پانی بند کر دیتا تھا چارہ نہیں ڈالتا تھا آج عاشق کو اگر جیل میں ناشتا نہ ملے اور وہ ڈھیلا ہو جائے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہاں وفا گدے نے کیسے کیا ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور گدے کو تو کند ذہنوں کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے احمق ہونے کا حوالہ ہے مگر یہاں وفا میں وہ کتنا آگے گزرا جان بوچ کے گراتا ہے اس کو اور آپ کو پتا ہے کہ گدوں کو طریقے بہت آتے ہیں مگر کچھ گدے ستاتے ہیں کمہروں کو اور کچھ بتاتے ہیں وفا داروں کو گراتا ہے جب وہ اس کو پانی نہیں پینے دیتا چارہ نہیں ڈالتا وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھوکا رہوں گا پھر بیٹھتا یہ پھر گراتا پھر کہا محبوب صرف اتنا ہی نہیں کانہ یدرب و زہری وہ میری پشت پر ڈنڈے مارتا تھا میرے نبی میں نے ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے اپنی پشت آپ کے لئے بچا کے رکھی ہے یہ امتی ہونے کا انداز ایک ایوان کا دیکھو کتنی غیرت کتنی وفا ہے کتنا عشق ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اب سرکار نے اس کو انعام کیا دیا سمیتو کا یعفور میں نے تیرا نام یعفور رکھ دیا ہے نام رکھنے کے بعد سرکار نے کیا نوازا حالانکہ سامنے کھڑا تھا سرکار نے آواز دی کیا یا یعفور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ اب یہ یعنی جانوروں تک بھی یہ ادائے وفا پہنچی اس نے اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئے سامنے اپنی وفاؤں کا اضحاد کیا جس وقت ہم یہ نعرہ بار بار لگا رہے ہیں اس کی اس کی وفا کے تقاضوں میں یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما بادل اسلام غریبہ وسیود غریبہ فطوبہ للغرم اسلام چلا تھا تو اجنبی تھا پردیسی تھا پھر اس کو غروج مل گیا فطوبہ پھر سیود غریبہ مستقبل میں پھر اجنبی ہو جائے گا آج وہ زمانہ گزر رہا ہے کہ اسلام اجنبی ہے غریب الوطن ہے اس کا دیس نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں فطوبہ للغرمہ جو ایسے زمانے میں اسلام کا ساتھ دیں گے میں آج ان کو جنت کی خوش خبری سنا رہا ہے اس غریب الوطن اسلام کے لیے دیس یہ تحریک لبین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو جب خطاب کیا بخاری شریف میں ہے آپ نے فرمایا چار مقام پر یہ بخاری میں حدیث ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ جانو تم کہ یہ ساری زمین خدا کی ہے خدا کے مستقی ہے یہ سرکار کا حکم ہے صحیح بخاری ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کوئی اپنے باپ دادا کی زمین پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا اپنے نبی کی زمین پہ کیسے قبضہ کرنے دیتا ہر ملک ملکِ ماست کے ملکِ خداِ ماست ہر ملک ملکِ ماست کے ملکِ مصطفیِٰ ماست وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ جانو ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہا یہود تم نے قلعے میری زمین میں بنایا ہوئے ہیں میں تمہیں قبضہ نہیں رکھنے دوں گا الٹ گئے تخت تمہارے بادشاہوں کو خط لکھ کر فرمایا اگر سلامتی چاہتے ہو تو میرا کلمہ پڑھ لو اسلمو تسلمو سلامت رہو گے یعنی یہ دعوت تھی ہمارے آقا علیہ السلام کی فرمایا تم نے کیسے لو کس را تخت جہاں جمائے ہیں یہ زمین میری ہے میرے آنے سے تمہارے تخت اٹ گئے ہیں اب ملک وہی بنے گا جس کو مدینہ کے تاجدار ملک بنائیں گے یہ ہے یونیورسل نظام اور یونیورسل پیغام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات کی زمین ہماری ہے کیونکہ ہمارے ربی علیہ السلام کی ہے اور ہمارے رب کی ہے اور پھر یہ بات بھی واضح ہے ہمارے مسئلہ کی یہ حدیث کے تقاضے پورے کر سکتا ہے ویسے اب جو گھڑی زیاد کی ہے وہ عمر کی نہیں جو عمر کی ہے وہ زیاد کی نہیں یا تو وہ نا آدھی آدھی یا کوئی حصہ پوری ایک کی ہو اور پوری دوسرے کی بھی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور سرکار فرماتا ہے ساری زمین خدا کی بھی ہے اور ساری میری بھی ہے بیاک وقت ساری زمین کا مالک میں بھی ہوں اور ساری زمین کا مالک میرا خدا بھی ہے تو یوں کیسے ہو گیا کہ یا پھر خدا کی ہونی چاہیے یا پھر سرکار کی ہونی چاہیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا یوں سمجھو سرکار نے ساری زمین کو کہا تو اسلام صرف مسجد کے پانچ مرلوں کا دعوے دار نہیں اسلام پوری زمین کا دعوے دار آج امریکہ نیو ورلڈ آڈر لے آیا وہ کہتا ہے راج میرا ہے حکومت میری ہے سرکار نے پہلے دن فرمایا جب بادشاہوں کو خط لکھے کسی کو ملک نہیں لکھا اور اب ملک لکھوں تو پھر ان کی حکومتیں مانوں نہ اسلام کسی کی حکومت نہیں مانتا اسلام اپنی حکومت لے آیا اور یہ ہے حکمِ خدا جس سے ایمان کا امتحان ہوتا ہے میں اپنی بات سمیٹھنا چاہتا ہوں بلا تشبیح و تمثیل کچھ چیزیں ماننا بڑی آسان ہے کچھ مزید مشکل ہیں اور کچھ بہت مشکل ہیں بلا تشبیح و تمثیل ایک شخص جس کو تم میں سے کسی نے اپنا پیر مانا ہوا اور وہ واقعی ولی ہے اللہ کے تم کہتے ہو میرا پیر تو ولی ہے میرا پیر غوث ہے اور میرے پیر جیسا کسی کا پیر نہیں اب اس کے ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہے پیر کو ولی کو غوث کو لیکن مشکل کب آئے گی کہ جب کسی پیر بھائی سے جگڑا ہو جائے گا اور فیصلہ پیر صاحب کو کرنا ہوگا اور کسی نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ کرنا پیر صاحب نے اب زہرے فیصلہ ایک کی حکمی ہوگا دوسرے کے خلاف ہوگا اب ڈس کے خلاف ہوگا اب اس کی اپنے پیر کے بارے میں اب اس کے تصورات کیا ہوگا جب فیصلہ خلاف آ گیا اور فیصلے میں یہ ہے مثال کے طور پر کروڑ روپیہ تم دو اس کو تم پہ لازم ہے اور شریف فیصلے تو پھر یہ بھی ہو سکتے ہیں کساس ہے تم نے اس کا ہاتھ کٹا تمہارا بھی کٹا جائے گا فیصلہ جب خلاف آ گیا آپ بھی اگر کہیں کہ میرے پیر جیسا کوئی نہیں تو پھر پتا چلے گا کہ دل سے مانتا ہے تو ماننے کی چیزوں میں بھی پڑا فرق ہے بلا تشویح و تمثیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ آپ ہماری جانوں کے حاکم ہیں آپ شمس و دہا آپ بدردو جا آپ رحمت اللہ لعالمین آپ خاتم النبیین آپ سراج مونی آپ بشیر و نظیر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ساتھ رب نے کہا کہ ہر فیصلہ جو یہ کریں گے وہ ماننا ہے اب فیصلے پہ آ کر اس انتحان ہوا کہ جو فیصلہ سرکار فرمائے جو کہہ نہیں اچھا نہیں ہوا تو قرآن کہتا ہے پھر مومن نہیں ہے حکم حکومت مصطفیٰ علیہ السلام اتنی اہم چیز ہے آج تو فیشن من گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے جدہ رکھو لوگ کہتا ہے مذہب کو پارلیمنٹ سے جدہ رکھو مذہب کو سپریم کورٹ سے جدہ رکھو مذہب کو فیصل سے جدہ رکھو یہ فیشن من گیا اللہ نے قرآن میں ایسا کہنے والوں کا حکم اس وقت بیان کر دیا تھا پاتھ جو پارا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ انہیں نہیں دیکھا جو دعوے دار ہے کہ ہم جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے اب یہ ایمان والا جملہ کافر نہیں بولتے تھے مجھ نہیں یہودی نہیں بکران کو مانتے تھے یہ ماننے والا کہہ رہا ہے ہم ایمان لے آئے بِمَا اُنزِلَ اِلِكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ صرف آپ کے قرآن پر نہیں پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے اللہ فرماتا ہے یہ بول رہے ہیں باتیں مگر رب فرماتا ہے شیطان کی پجاری کیوں جرم کیا ہے جب کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے تو پھر انہیں مومن کیوں نہیں مانا جا رہا اللہ فرماتا ہے جرم یہ ہے ایمان کا کول کرتے ہیں مگر جب حکومت کی بات آتی ہے فیصلے کی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ بوجال سے کرانا ہے ہم نے فیصلہ عبداللہ بن عبی ابن سلول سے کرانا ہے فیصلہ تاغود سے کروانے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے انہیں تو کہا گیا تھا کہ فیصلہ محمد عربی سے کروانا ہے تاغود کا کلمہ نہیں پڑنا حکومت تاغود کی نہیں ماننی حکومت کا مطلب بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے حکم سے ہے انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے تاغود کی طرف نہیں جانا اور یہ فیصلے کی باری ہو تو بھاگ کے تاغود کے باتے لے جاتے ہیں اللہ فرماتا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُدِلْ لَهُمْ دَلَالًا بَعِدًا یہ وہ ٹولہ ہے جن کو شیطان گسیٹ گسیٹ کے دور ہدایت سے جہنم میں لے جا چکا ایمان کا ذکر ہے مگر انہیں جہنمی قرار دیا گیا جرم کیا تھا انہوں نے نظام مصطفیٰ تسلیم نہیں کیا تھا انہوں نے حکم مصطفیٰ علیہ السلام تسلیم نہیں کیا تھا انہوں نے حکومت مصطفیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا مذہب کو سائٹ پہ رکھو عبادت اس سے لے لیں گے نماز لیں گے روزہ لیں گے حج لیں گے زکاة لیں گے مگر فیصلہ نہیں لیں گے یہاں سے فیصلہ وہاں سے کروائیں گے تو رب نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھنا ہے اس نے فیصلہ بھی میرے نبی کا ماننا ہے اور اگلے آیت میں جا کر کہا چند آیات کی بات فرمایا فلاو اور ربی کا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم دیکھو اللہ کا انداز محبت جو لفظوں میں بیان ہم نہیں کرسکے اس مقام پر یہ نہیں کہا محبوب مجھے مشرق کے رب کی قسم یا مغرب کے رب کی قسم یا رب شمس کی قسم یا رب کمر کی قسم یا رب کعبہ کی قسم فرما نہیں محبوب مجھے تیرے رب کی قسم لا یومنونا نماز پڑھیں پھر بھی مومن نہیں روزہ رکھیں پھر بھی مومن نہیں زکاة دیں پھر بھی مومن نہیں کب ہوں گے مومن حتی حق کے مو کا جب تمہارا حکم مانیں گے تو پھر مومن ہیں یہ چونکہ ایک منافق کی تردید میں آیت اتری جس نے چونکہ سرکار تو پورا نظام لے کے آئے یعنی جیسے یہ کہا کہ فجر کے دو فرض ہیں اور دو سنتیں ہیں ایسے یہ بھی بتایا کہ چشمے سے پانی نکلے تو پہلے کس نے اپنے پلات کو سہراب کرنا ہے یہ بھی سرکار لے کے آیا اور مومن وہ ہے کہ سرکار جو کچھ لائے ہیں سب کو مانے تو پھر ایمان ہے پلات کس کا پہلے ہے پلانا کس نے ہے کتنا پلانا ہے کناروں تک پانی جائے پھر چوڑنا ہے یہ بھی سرکار کا نظام ہے اب ایک شخص آگیا محبوب اس فلانے تو میرے دانت نکال دیئے ہیں تو انہوں نے کہا اسے بڑھاؤ کیوں نکالیں اب یہ نہیں کہا کہ میں نے کلمہ پڑھانا تھا نماز کا سبق دینا تھا اب دانتوں کے فیصلے میں کیا کروں نہیں فرما لیا اسے اسے پوچھا کیوں نکالیں اس نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری انگلی موں میں ڈال لی تھی تو میں نے کھینچا ہے تو دانت نکال آیا اتنی اس نے دبایا ہوا تھا اوپر سے تو سرکار نے اسے کہا جو شکایت کر رہا تھا وہ تیرے موں میں چھوڑ دیتا انگلی کی تُو چباتا رہتا تُو نے کیوں ڈالی اس کی انگلی موں میں اب ایک دانت پر پانچ اوٹ کی دیت ہو تو یہ نظام ہے میرے محبوب علیہ السلام کا اب یہ ساری باتیں بطور مثال میں نے یہ اللہ کھوں ایسے جو زیاد ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا مومن یہ لفظ حتہ وہ ہے تم کہتے ہو کہ تب میں اپنے مثال کے طور پر تب میں تنخواہ دوں گا اپنے ملازم کو کہ وہ میرے ناشتہ بھی لائے دوپہر کا کھانا بھی پکائے رات میری ٹانگیں بھی دبائے میرے کپڑے بھی دھو حتیٰ کہ میرا ٹائلٹ بھی ساتھ کرے بلا تشبیح و تمثیل تو وہاں پر اس کا یہ غدہ ہوئے اور یہی اس میں دوسری اروج میں بھی مثال آتی ہے اروج بھی مثال یہ ہے کہ جس میں سب سے آخری کام کو بیان کیا جائے عظمت کے لحاظ سے تو میں عظمت والی جہت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے بلا تشبیح و تمثیل رب نماز پڑے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے حتیٰ یو حق کے موکا محبوب یہاں تک کہ تمہیں اکمران مانے گا تو پھر مومن ہے اگر جانوں کا حاکم نہیں مانے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہے اور صرف فرما صرف فیصلہ ہی نہیں ماننا سُمَلَا يَجِدُون فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَا اپنے دل میں اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں خلاف کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا خلاف سوچے بھی نہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور سرِ تَسْلِيم خم کر جا تو پھر جا کے مومن ہے آج جس چیز کے لحاظ سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ضروری نہیں اللہ فرماتا اس کے بغیر تم مومن نہیں مومن تب ہو جب تم حکومتِ مصطفیٰ علیہ السلام تسلیم کرو حکومتِ مصطفیٰ علیہ السلام کیا ہے سرکار فیصلے کر گئے ہیں وہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں ہم نے وہی پڑھ کے تو آگے فیصلہ کرنا ہے مثال کے طور پر غازی ممتعہ حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ اگر دین سے پوچھ کے کیا جاتا تو سرکار تو فیصلہ کر گئے کہ جب حضرت عمر نے اسما بنت مروان کو قتل کیا تھا سرکار سے کچھ بغیر سرکار بدل میں تھے پیچھ انہوں نے گستاق کو قتل کر دیا جب سرکار تشریف لائے تو کہا محبوب میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی پوچھے بغیر میں نے گستاق کو قتل کر دیا تو سرکار نے فرما ما اخطاتا تم نے کوئی غلطی نہیں کی بل نصرت اللہ و رسولہ تم نے رب کی بھی مدد کی ہے رب کے رسول کی بھی مدد کی ہے من سر رہو این ینظر الہ رجل منعل جنہ فلینظر الہ امید جس نے تازہ جنتی دیکھنا ہو وہ میرے امید کے ٹھرکہ دینا ہوں لے تو اس چیز کو میعار ایمان قرار دیا گیا حتی حق کے مو کا صرف نماز روزہ حج زکاة لے لیں اسلام سے اور فیصلے دوسروں سے کروائیں اب اگر ممتاز قادری کا فیصلہ سرکار سے لے کیا جاتا تو پھندے پہ نہ چڑھایا جاتا یہاں فیصلہ غیروں سے کروائا گیا دین کے غداروں سے کروائا گیا اور یہ نوبت آئی تو ایمان کے لیے یہ ضروری کرات دیا گیا کہ فیصلہ کرانا ہے تو سرکار سے کروانا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس سلسلہ میں یہ واضح فرمائے مستدرک للحاق کے میں حدیث شریف ہے سب سے پہلے عالم کفر میری امت کی حکم پہ حملہ کریں کہ ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے ان کا نظام نہیں ہونا چاہیے یہ مسجد تک رہے یہ محراب تک رہے یہ مدرسہ تک رہے ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے ان کا نظام نہیں ہونا چاہیے یہ غیاد کی خبر دیتی سرکار نے کہ دشمن سب سے پہلے میری امت کا نظام سلطنت ختم کریں گے ان کے حدف پر نماز نہیں ہوگی پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر مسلمانوں کا نظام ہوگا میں لفظ بڑھتا ہوں سرکار کے فرما فرما ایک ایک کڑ کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے ایک ٹوٹے گا تو مسلمان دوسرا پکڑ لیں گے دوسرا ٹوٹے گا تو تیسرا پکڑیں گے زندگی گزارنے کے لئے سرکار فرماتا ہے سب سے پہلے پہ پہلا دو کہ وہی نہ ٹوٹے پہلے کہاں حملہ ہوگا فرما اولہن نقدن الحکم سب سے پہلے کافر مسلمانوں کے نظام حکومت پہ حملہ کریں گے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر شکار ہو جائیں گے وآخرہن صلاح آخری حملہ نماز پہ ہوگا پہلا نظام پہ ہوگا آخری نماز پہ ہوگا دیکھو صداقت سرکار کے لفظوں کی آج بھی رمضان میں دیکھو گے جب رمضان آئے گا تو امریکہ وائٹ ہوس میں افطاری کروائے گا مسلمانوں امریکہ کہے گا آزان پڑھ لو امریکہ کہے گا نماز پڑھا لو جماعت کرا لو اسے پسند نہیں مگر یہ برداشت کرے گا مگر جب نظام کی باری ہوگی تو امریکہ کہلی فیصلہ میں کروں گا آجر میرا چلے گا راج میرا چلے گا حکومت میری ہوگی آرڈر میرا ہے بلد آرڈر میرا ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے سمجھایا ہے کہ نظام پہ کمپرومائز مت کرنا ورنہ زلیل ہو جاؤ گے نظام اپنا بچا کے رکھنا اپنے نظام کی چھت کے نیچے تمہارا نمازی بھی بچے گا حاجی بھی بچے گا روزہ دھار بھی بچے گا اور اگر نظام کی چھت نہیں ہوگی تو سب آزمائش میں ہیں سب ابتلا میں ہیں آج برما ہو کشمیر ہو فلسطین ہو شام ہو عراق ہو پوری دنیا میں جو صورتحال ہے مسلمانوں کی اس لیے ہے کہ ہم اپنا نظام سبال نہ سکے ہم نے نظام کو دنیا داری کہا ہم نے نظام کو خود غیروں کے سپرد کر دیا آج امت اپنے گھر بھی نہ بچا سکی آج غیروں کی فوجیں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی آج مسلمانوں کی بیٹیاں اسرائیل کے بازاروں میں بکنے لگیں آج عزت و ناموس کے سوتے ہو گئے ایسا کیوں ہوا کہ ہم اپنا نظام نہ بچا سکے نظام بچاؤ تحریک ہے تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ملت میں نظام چلانا ڈاکوں کا کام نہیں ہے یہ خلیفہ راشد کے پیروکاروں کا کام نظام وہ چلائے گا جو اسلام سمجھے گا اس بنیاد پر تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک ہمارا پاکستان یہ مدینہ منورہ کی سلطنت کا اکس جمیل ہے چونکہ جس کلمے پہ وہ سلطنت بنی تھی اسی پہ یہ سلطنت بنی اور کمال ہے برے صغیر کے مسلمانوں کا کہ جنہوں نے اتنا بڑا زمین کا ٹکڑا دین کے لیے حاصل کر لیا ہمیں احساس نہیں میں عربوں میں رہا ہوں یمن مصر الجزائر فلسطین عراق شام یہ سارے حضرات ان علاقوں کے لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو دین کے لیے پانچ مرلے بھی نہیں لے سکے کیا عظیم اسلام ہے بررزگیر کے مسلمانوں کا کہ جنہوں نے دین کے لیے لاکھوں کلومیٹر حاصل کر لی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تین صدیوں تک ہمارے بزرگوں نے تقریریں کی تھی تین صدیوں تک کہ دین کو زمین چاہیے حجرے میں دین پر عمل نہیں ہوتا بازار اپنا ہونا چاہیے تجارت اپنی ہونی چاہیے نظام اپنا ہونا چاہیے ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تین صدیوں میں تقریریں ولیوں نے کی تھی وہ مجدد بھی تھے محدد بھی تھے تین صدیوں کی تقریروں کے بعد ملت بیدار ہو گئی اور صرف تقریریں نہیں کی بیس لاکھ جاننے بھی دی تھی گھر چھوڑے چار بندے کسی کام کے لیے تو مشکل ہے برے سہیر کے مہاجر دو کروڑ نکلے تھے گھر چھوڑ کے اس شوق میں کہ مسجد تعمیر کرنی ہے ماں کے بچے نیزوں پہ اچھا لے گئے مگر وہ برداشت کر گئی کہ مسجد بنانے نکلے مسجد بن گئی ستر سال گزر گئے آئی تک اس مسجد میں جماعت ہی نہیں ہو سکی نہ بنی ہوتی تو پھر یہ سوال تھا کہ مسجد بناو اور جس محلے میں بنی ہوئی ہو اور اللو بول رہے ہو تو لوگ مالنے والوں کو پھر اللو کہتے ہیں کہ بنی ہی مسجد آباد کرنے کے ہم نے ہمارے اکابر نے کمال کر دیا مسجد بنا کے ستر سال ہو گئے ہم جماعت کا بندوبست نہیں کر سکے کیونکہ جماعت کرانے کے لیے ہم نے کبھی ڈاکوں کو مرتخب کیا کبھی لوٹیروں کو کبھی زانیوں بدکاروں کو وہ بھلا جماعت کیسے کرانے ہیں جماعت کرائے اس کا نقشے قدم عمر فاروق کے نقشے قدم سے ملتا ہو کوئی سرائے محل والا جماعت کیسے کرائے کوئی پانامہ لیگس والا جماعت کیسے کرائے کوئی سورن سنگھ کی فاتح پڑھنے والا جماعت کیسے کرائے اس ملک کی مسجد میں جماعت وہ کرائے گا جو تاجدار مدینہ کی غلامی کا پٹا گلمے ڈالے ہوئے یہ ہم پہ کرز ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں آج دو قوتیں ہم سے یہ چھیننا چاہتی ہیں ایک قوت ہے سیکولر دماغ لوگوں کی جو کہتے ہیں مذہب کے نام پہ بنے ہی نہیں تھے ان کمینوں کو پتی نہیں پھر وجہ کیا تھی اتنی جانے دینے کے دوسرے ایک سیکولر طبقہ وہ اس مسجد کو مندر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا بظاہر مذہبی طبقہ جو اپنے شرک و شریعت کہتے ہیں وہ جیکٹوں اور بارود کے سوڈاگر وہ اس مسجد کو مورچہ بنانا چاہتے ہیں ہم اہل سنت کی تحریک یہ ہے کہ ہم اپنے جاتے جیتے جاگتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک کو نہ مندر بننے دیں گے نہ مورچہ بننے دیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن تک نام نبی کی مسجد ہی برکر آ رہے ہیں اللہ کا مقبیر آئے لیسان پاکستان پا آیا تھا پاکستان پا آیا تھا پاکستان پا آیا تھا پاکستان کا مقلب کا دستور الہصد کا ہوگا اس سلسلہ میں یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام یہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے قرآن کا حکم ہے یہ ملک بنا ممبر کی آواز سے ہے تو بچنا بھی ممبر کی آواز سے ہے اس کے لیے ہم سب کو تحریک الابیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہوگا تمام اس کے رکن بنیں اور اس کے لیے محنت کریں کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننی کی بیداری ہے گر چاہ کیا یہ سننی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سننی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے پارلی میٹ میں سکھوں کی نمائندگی ہے ہندووں کی بھی ہے چوڑوں کی بھی ہے رفزیوں کی بھی ہے خارجیوں کی بھی ہے قادیانیوں کی بھی ہے اگر نہیں تو سنیوں کی نہیں اتنے ہم گے گزرے کہ ہماری کوئی آواز ہی نہیں جو ہماری نمائندگی کرے میں یہ نہیں کہتا کہ اسمبلی میں پیر کوئی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسمبلی میں سنی حقیدے والا کوئی پارلیمنٹیرین نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ہوتا ہمارا ترجمان تو ممتاز قادری کی حق میں ایک دن تو بولتا اگر کوئی ہوتا تو پھر جس وقت شریعت کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے تو وہ تو لب کھولتے جو غیروں کی بیساکنیوں پہ گئے وہ کیسے بولیں گے جو سنی تشخص پہ جائے گا وہ بولے گا اس واسطے اپنی اس کمی کو محسوس کرو اور اس کے لیے پارلیمنٹ جانوروں کے باندھنے کی کا استبل نہیں ہے پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے اور قانون بننا ہے حلال و حرام کے لحاظ سے اور بنانا خرکاروں نے ہے نہیں بنانا قرآن و سنت کے سپیشلسٹ نے انہوں نے اب سندھ اسمبلی کہے کہ کلمہ پڑھنے کی مدت اٹھارہ سال ہے انہوں کا بچہ اسلام قبول کرنا چاہے تو اٹھارہ سال انتظار کرے اگر کلمہ پڑھے گا تو جیل جائے گا تو یہ جانور ہے جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا انہوں کی پرمک جاری ہو اگر محرم کی تاریخ میں وزیر حج تبدیلی کرے اگر سود کی ہلت کے لیے بغیرت صدر اپنی بات کرے کہ سود کے لیے قرصہ کھولنا چاہیے تو پھر وہاں وہ آواز ہونی چاہیے جو قرآن و سنت قضاء فیصلہ ان کو سناے ان کو قائل کرے ان کو بتائے اس واسطے کی سب کچھ ہر چیز چھوٹ جائے گزارہ ہو سکتا ہے مگر اسلام کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں مستی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کہا اے رب جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے اے آقا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہی ہمیں منظور ہے اسی پر سر تسلیم خم ہے آج ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنا دیں اب پاکستان کے حکمرانوں کو امریکہ نے یہ خط بھیجا ہے چھبیس نومبر دوہزار سولہ کو خط چھپا تھا نوائے وقت میں بھی آپ نیٹ پہ دے سکتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیشن برائے مذہبی آزادی ہے انہوں نے خط لکھا ہے کہ نصاب بدلو پریمری سے پی ایچ ڈی تک نصاب بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جملہ جو تم بچوں کو پڑھاتے ہو صرف اسلامی سچا مذہب ہے یہ جملہ نصاب سے نکالو سب کو سچا کہو یہ دیشتگردی ہے کہ تم صرف اسلام سچا کہتے فریڈم آف ریلیجن ہے مذہب کی آزادی ہے جو چاہو ہر مذہب برابر ہے یہ امریکہ پڑھوانا چاہتا ہے ہم کیسے پڑھیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا اندین انداللہ الاسلام صرف اسلامی سچا دین ہے اس واسطے امریکہ کے ساتھ ہمارا گزارہ کیسے ہو نہ شانہ بشانہ نہ آگے پیچھے کیوں اس کا مو سیدھا جہنم کی طرف ہے ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے اس نے کل شیطان سے ملنا ہے ہم نے ماہ مدینہ سے بڑا کات کرنی ہر کوئی اپنے مسلک سے بابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سننی اپنے مسلک کے ہزار سے اب تک آری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے جب ساتھ ہیں تیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے کہ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں ملتائے گی جو بسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے اس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول صبح سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی پاری ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اس پر ہم نے مل کر حلف اٹھانا ہے دوار سے پہلے اور حلف ہوئی ہے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہم کھڑے ہوں گے سامنے آپ عرض کی آنکھ بھی دیکھے گی پیغم واشنگٹن بھی جائے گا اور نظر کرم مدینہ منورہ سے بھی ہوگی موسیقی 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 موسیقی